اسلام علیکم دوستو آپ دیکھ رہے ہیں فیکشن پوائنٹ چیلر اور میں ہوں راجہ عثمان خوبصورت سا پٹی کالر کا ڈیزائن ہے آج آپ کو یہ مکمل تفصیل سے بنانا سکھاتے ہیں ویڈیو شروع کرتے ہیں پٹی اور کالر آپ جو ہے اس طرح چپکا لیں گے ٹھیک ہے پٹی آپ نے تیار نہیں کرنی صرف چپکا نہیں اگر آپ نے کف کے بور بنانا ہے تو کف بھی ساتھ میں چپکا لیں گے ٹھیک ہے پٹی سوائن کیا اس کا آدھا جو ہے وہ بنتا ہے آدھینچ ایک ستر اس طرح جو ہے آپ نے تین جگہ پہ نشان لگا لینا چاہے تو دو جگہ پہ لگا لے جس طرح آپ کو ایزی لگے اس کے بعد فٹے کی مدد سے آپ نے بالکل سیدھی لائن جو ہے سینٹر میں لگا لینی ہے اور ایک اس طرح کا گتہ آپ نے لے لینا ہے کوئی بھی سادھا سا گتہ ہوتا ہے اس کے اندر جو ہے یہ پونی انچی کا ڈبا بنایا ہے میں نے ٹھیک ہے ایک انچی نہیں ہے پونی انچی پونی انچی کا ڈبا بنا گے اس طرح اس کو کاٹ کے بیج میں سے نکال لینا ہے اور کالر کا میں آپ کو بتاتا تھا جو کہ نوک سے اس طرح سوائن کے اوپر جو آپ نے لائن کینچیں یہاں سے سوائن جونا چاہیے ٹھیک ہے نوک کے بالکل اوپر سے اور یہاں سے سوائن کے اوپر یہ کراس آپ نے لائن لگا لینی ہے اس کے بعد جو ہے جی آپ نے یہ سینٹر کے اندر جو ہے اس کی یہ والی جو گتے کی ڈبی تھی سینٹر دونوں طرف سے آپ نے دیکھ کہ برابر رکھنا ہے ٹھیک ہے نا تو یہ گتے کی ڈبی سے آپ نے اس طرح نشان لگا لینا ہے یہ جو آپ نے گتے کی چورت جو ہے ایک اسے کہتے ہیں کہ پیٹرن سا بنایا ہوا ہے دونوں طرف اس کا یہ فاصلہ جو ہے نوک والا یہ آپ نے لازمی ذہن میں رکھنا ہے کہ یہ فاصلہ جو ہے وہ ایک جیسا آنا چاہیے دونوں سیڈ ہوں گا نیا آنے والے دوستوں سے گزاری شائع کہ ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آنے والی ویڈیو اور اپ ڈیٹ آپ تک پہنچتی رہیں یہاں سے آپ نے ٹھوکے کا دبا جو ہے وہ چھوڑ کے پھر ایک جو ہے وہ اپنا پیٹرن رکھ کے پھر ڈبی بنا لینی ہے اور اس کے بعد جو ہے ہم ڈائی انچی کے اوپر جو ہے اگلی ڈبی بنائیں گے آپ چاہیں تو تین انچی کے اوپر بنائیں یا دو انچی کے اوپر اگر آپ نے چار ڈبی بنا لینی ہے تو پھر جو ہے آپ ڈو انچی کے اوپر بنائیں گے میں نے جو ہے وہ تین بنانی ہے تو میں ڈائی انچی کے اوپر اس کو تیار کروں گا دوستو ہمارے چینل کے اوپر جو ہے کٹنگ اور سلائی کے مطلق تمام فرمولے اور تمام ویڈیوز وغیرہ موجود ہیں آپ چاہیں تو جا کے دیکھ سکتے ہیں جس میں پجاما پاکٹ اور سلائی کی مکمل جو فرمولے ہیں وہ اشپیشلی عظیم بھائی کے آپ کے پاس اگر اینکر کا دھاگہ موجود ہے تو آپ وہ استعمال کریں وہ زیادہ بیسٹ رہتا ہے اچھا گولڈن دھاگہ ہم نے نیچے فٹکی کے اندر بھائی لیا ہے اور اوپر ہم نے جو آم سادہ بلیک دھاگہ جو ہے وہ لگایا ہوئے اب ہم نے بلکل جو ہم نے پینسل کا نشان لگایا تھا اس کے اوپر سے سلائی نہیں لانے اس کے ساتھ سے لانی ہے کیونکہ ہم نے یہ دو سلائی لگانی ہے یہاں پہ ہم پینسل کے اوپر سے گزاریں گے جو ہم نے ڈبی بنانی ہے اور جو سینٹر والی سلائی ہے وہ ہم نے بلکل اس کے ساتھ ساتھ چلانی ہے بلکل آرام اور تسلی سے آپ نے چلانی ہے کوئی سپیڈ نہیں آپ نے لگانی ہے اس طرح یا ٹنگہ خراب ہو جائے گا یا آپ کا دھاگہ ٹوٹ جائے گا چمک والا دھاگہ جو آپ کو بتا ہے کہ وہ سپیڈ جو ہے وہ نہیں مانگتا ہر مشین کے اوپر نہیں مانگتا کوئی مشینیں ہوتی ہیں جو سپیڈ سے بھی چل جاتی ہیں جن کی یعنی کہ ٹیمنگ کی اور وہ کیم چین کی سیٹنگ بہترین ہوئی ہوتی ہے دوستو دوست سے گزارش ہے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں تاکہ آنے والی ویڈیو اور اپ ڈیٹ آپ تک پونٹی اور کمر بوکس میں اپنی رائے سے ضرور اگا کریں اس طرح ہم نے جو ہے پٹی کے اوپر سلائی لگانی ہے اور اس کے بعد یہی پروسیجر ہمارا کالر کے اوپر ریپیٹ ہو گیا پٹی کے اوپر سلائی لگانے کے بعد اب کالر کا آپ کو بتاتے ہیں کالر کا بھی اسی طرح آپ نے کرنا ہے یہاں سے آپ نے سلائی سٹارٹ کرنی ہے اور پھر آپ نے جو ہے سب سے پہلے اس کی وہ جو ڈبی تھی اس کو تیار کرنا ہے ٹھیک ہے ڈبی تیار کرنے کے بعد آپ نے نوک والی سائٹ سے جب سلائی باہر نکالنی ہے نا تو وہاں سے آپ نے جو ہے اس کو مول کے پھر واپس کر لینا ہے اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کو داگہ جو ہے وہ کٹنا نہیں پڑتا اور آپ کا وہیں سے کام ریڈی ہو جائے تھا یہ دیکھیں جی کالر کا جو ہے وہ تیار ہو گیا ہے تو پٹی کا ہم نے پہلے سے تیار کیا ہوا ہے پٹی بھی ہم آپ کو دکھاتے ہیں یہ دیکھیں جی دوستو اب ہم نے نشان لگانے ان کے اوپر جو ہے یہ سینٹر کے اندر ٹھیک ہے ایک ایک نقطہ لگا لے تاکہ میں بھولے نہ سوئی کے اندر ہم وہی والا ریڈ والا داگہ ڈال کے اس طرح جو ہے ایک چاول ٹائپ جو ہے ٹانکہ ہوتا ہے وہ لگائیں گے وہ لگانے کے بعد ہم نے نیچے جو ہے اس کے گرہ لگا دی نہیں ہے ٹھیک ہے تو اس کے بعد جو ہے پھر دوسرا دوسری سیٹ یعنی کہ ایک کراس بن جائے گا دوسری سیٹ سے بھی اسی طرح کا ایک چاول ٹانکہ اس طرح لگانے کے بعد یہ ہمارا کراس بن گئے یہ دیکھیں یہ خوبصورت سا کراس ہے آسان ڈیزائن ہے یہ ڈیزائن بنا کے آپ اچھے خطے پیسے کما سکتے ہیں یعنی کہ آپ کسٹمر سے اس کی دو ڈائسر ویڈیمان کر سکتے ہیں اس کا یہ ہوگا کہ اگر آپ سلائیڈ بارہ سور کا لے رہے ہیں تو آپ کو چودہ ساڑھے چودہ سور کا مل جائے گا اور اس کے اوپر ٹوٹل جو ہے دس سے بارہ میل لگیں گے پانہ میل لگیں گے اس سے زیادہ آپ کا ٹائم بھی بھیسٹ نہیں ہوگا آسان ڈیزائن ہے بچوں کے لئے بہترین ڈیزائن ہے اگر آپ بچے کے سوٹ کے اوپر ڈیزائن بناتے ہیں اکثر جو کسٹمر آجاتے ہو کہتے ہیں بچے کے سوٹ کے اوپر ڈیزائن بنا دیں تو بچوں کو رازی کرنے کے لئے تو یہ بہت ہی بہترین ڈیزائن ہے سمپل بھی ہے تیارہ بھی لگے گا تو اسی طرح ہم نے چاول ٹھانکہ دونوں طرف میں لگا کے اس کو کراس کی شکل میں ریڈی کر لیا اور بعد میں نیچے ہم نے گرہ لگا لیا آپ چاہئے تو بعد میں نیچے ایک اور بکرم لگا کے پٹی بکرم کو ڈبل بکرم بھی کار سکتے ہیں تو یہ ہمارا ڈیزائن جو ہے دوستو تیار ہو گیا آپ چاہئے تو کف کے اوپر بھی سیم اسی طرح جو ہے لگا سکتے ہیں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ